سلام علیکم نئے فیملی آج ہم آپ کو مزیدار اور صحیح سے بھرپور آملے کا مربع بنانا سکھائیں گے اور اس ویڈیو میں وہ ٹپس اینڈ ٹریکس بھی بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ بالکل بازار جیسا آملے کا مربع بنا کر پورا سال کھا سکتے ہیں اور محفوظ کریں تو سالوں سال اس کو محفوظ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں ہم نے ایک کلو آملے لیے ہیں آملے اچھے بڑے سائز کے ہونے چاہیے ایسے داگی اور چھوٹے سائز کے نہیں ہونے چاہیے آملوں کو اچھی طرح دھو کے ایک دن کے لیے پھٹکڑی والے پانی میں بھگو کے رکھ دیا اس کے بعد وہ پانی گرا کے انہیں دوبارہ دھو لیا اور خوشک کر لیا ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنے ایسے پکے ہوئے جن میں ہلکی ہلکی سی لالی ہو وہ والے آملے لینے ہیں اور سائز اگر اس سے بھی بڑا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ بڑے آملوں کا مربع جو ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے آملے جو ہیں وہ اچار کے لیے بہتر رہتے ہیں تو ایسا سرخ جو ہے وہ پکا ہوا ہوگا اور یہ دیکھیں ایسا چھوٹے سائز کا جس میں سفیدی مائل سبزی ہوگی وہ نہیں استعمال کرنا اس کو اب کیسے بھی کر لیں وہ آپ کا مربع جو ہے وہ کسیلا ہی بنے گا اس کے بعد آپ نے اچھی طرح کانٹے سے یا کسی نوکدار چیز سے ان میں سراح کر لینے ہیں یعنی کہ ان کو پرک کر لینا ہے اچھی طرح جگہ جگہ پر بہت سا بلکل چھوڑے بغیر اور اس طرح اس کو ایک طرف رکھتے جانا ہے اور یہ دیکھئے میں ایک اور چیز دکھاتی ہوں آملے میں پھانک یہ ہوتی ہیں اس طرح چھے مختلف پھانکیں ہوتی ہیں اس لائن پر آپ نے نہیں کٹ کرنا آپ نے پھانکوں کے درمیان درمیان میں اس کو پرک کرنا ہے یہ سارے پرک کر کے میں آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوتی ہوں لیکن ان کو پرک کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ کانٹا ہاتھ پر لگ جاتا ہے یہ دیکھیں سارے میں نے پرک کر لیا ہے اور آپ کو دکھا رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے اور جو زیادہ گلے سڑے تھے یا چھوٹے تھے وہ میں نے نکال دیئے ہیں اور ان کو میں نے اوپر سے پرک کر لیا ہے لیکن پھر بھی کچھ کچھ جو ہیں وہ موجود ہیں اگر آملے زیادہ ہوں تو پرک کرنے کے وقت ان کو پانی میں ڈالتے جائیں آملوں میں آئرن کی بڑی مقتار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی میں نہیں ڈالیں گے تو وہ کالے ہو جائیں گے جہاں جہاں سے پرک کیا ہے اور پکنے پر بہت برا سا نشان بنے گا یہ دیکھئے کانٹا ہاتھ پر لگ جاتا ہے اگر زیادہ سی بے احتیاطی کی جائے آپ نے احتیاط سے سارے آملوں کو اچھی طرح گود لینا ہے کوئی حصہ اس کا چھوٹنا نہیں چاہیے گودنے سے ورنہ ان میں شیرہ اچھی طرح اندر نہیں جائے گا ہم آملوں کو پانی میں ڈال کے پکائیں گے نہیں اُبالیں گے نہیں بلکہ ہم کریں گے سٹیم ہمارا سٹیمر ہے ریڈی یہ دیکھیں دھوما چھوڑتا ہوا اب ہم سٹیم پلیٹ پر آملوں کو اچھی طرح سیٹ کر دیں گے اور آملوں کو سٹیم کریں گے صرف دس منٹ کے لیے آملوں کو صرف 50 to 60% ہی گلانا ہے اور اتنے میں ان کا رنگ جو ہے وہ بدل جائے گا چلیں دس منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹیمر میں ہمارے آملوں کا کیا حال ہے وہ گل گئے ہیں یا نہیں اب ہم سٹیمر کھول کے دیکھتے ہیں آملے تیار ہو چکے ہیں کہ نہیں دھوما تو بہت نکل رہا ہے یہ دیکھیں آملوں کا رنگ بدل گیا ہے آملے گل بھی چکے ہیں تو نیکسٹ ٹیپ کے لیے ریڈی ہیں انہیں نکال کے پلیٹ پر کرتے ہیں تھنڈا اور دوسری طرف آملوں کا اگلا مربع بنانے کا جو ہے پرسیجر وہ کرتے ہیں آملے کا مربع بنانے کے لیے ہمیشہ سٹیل کا برطن استعمال کریں لوہے اور الومینیوم کا نہیں اس میں میں نے اے آدھا کپ جو ہے وہ پانی کا استعمال کیا ہے اور ایک کیجی جو ہے وہ چینی استعمال کی ہے جتنے آملے ہوں اتنا ہی آپ نے چینی کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک کلو آملہ اور ایک کلو چینی اس کو ہلکے آنچ پر پکائیں گے اور مسلسل ہلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ چینی نیچے جو ہے وہ جمع نہیں آر نیچے لگ کے جلے نہیں آہستہ آہستہ یہ شیگر سیرب جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اگر آپ کے آملے زیادہ گلے ہوئے نہ ہوں تو آپ چینی کے ساتھ ہی آملے ڈال کر اس کو پکا سکتے ہیں ہمارے آملے تھوڑے گل گئے تھے اس لئے ہم نے شیگر سیرب تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں وہ ڈالیں گے سٹیم کیے ہوئے آملے لیں جی آملے ہم نے شامل کر دیا ہے اب اس پتیلی میں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہلکی آنچ پر انہیں چالیس منٹ کے لئے کک کر لیں گے بہت ہلکی آنچ پر کک کریں گے یہ دیکھیں آملے اپنے اندر جو پانی ہے وہ بھی چھوڑتے ہیں اور شیرہ ہو جاتا ہے زیادہ اور پتلا بھی تو انہیں آہستہ آہستہ پکانا ہے آدھا چمچہ نمک کا کالے نمک کا میں استعمال کر رہی ہوں اب سادھا نمک بھی جو ریگولر ہے وہ ڈال سکتے ہیں چالیس منٹ تک ہمارا آملہ کا مربع جو ہے وہ اسی طرح پکتا رہے گا ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلانا ہے اور یہ دیکھیں جو کٹ پٹ یا دوسرے نشان ہوتے ہیں وہ پکنے کے بعد بہت برے کالے سیاہ لگتے ہیں اب دیکھتے ہیں چالیس منٹ گزرنے کے بعد ہمارا شیرہ جو ہے وہ شہد کی طرح گاڑا اور سنیرہ ہو گیا ہے آملہ کا رنگ بھی بہت پیارا سا ہو گیا ہے اب ان میں چمچہ نہیں چلائیں گے کیونکہ یہ بہت سافٹ ہو چکے ہیں اس طرح پکڑ کے پتیلی کو ہلائیں گے یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت سا مزیدار آملہ کا مربع تیار ہو گیا ہے فلیم آف کر دیں گے اور اس میں میں اب ڈال رہی ہوں الائچی کا پاودر آدھا ٹی سپون آپ کے پاس پاودر نہ ہو تو آپ الائچی کے دانے نکال کر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح ہلا کے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے تاکہ جو ہے خوشبو سارے مربع میں پھیل جائے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارا مربع کس طرح تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل رس گلے کی طرح کا شیرے میں نہایا ہوا آملے کا مربع تیار ہے خود بھی کھائیے اور گھر والوں کو بھی کھلائیے طاقت کا خزانہ آملے میں آئرن اور ویٹامن سی کی بہت مقتار موجود ہوتی ہے اس لئے اس کے سیرپ کو پتلا رکھنے کے لئے ٹاٹری یا دوسری کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں لیکن آملے کے مربع کو آپ ہمیشہ کسی چیشے کے یا پلاسٹک کے برطن میں رکھیں دھاتی برطن میں اسے محفوظ نہ کریں آپ ایک سے دو سال تک اس کو رکھ کر کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں کیسی مزیدار پھانکیں آپ کو آملے کے اندر نظر آ رہی ہوں آ رہی ہے مربع کتنا مزیدار ہے گھر پر ریسپی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی مشکل محسوس ہو تو ہماری ٹپس کو یاد کر لیجئے گا یہ ٹپس وہ ہیں جن کے بعد شاندار مربع بلکل تیار ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر اور کومیٹ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اپنا اپنوں کا خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ ٹیک کیئر